اچھا اب اس کے فوائد کے حوالے سے ہم گفتو کرتے ہیں روحانی فائدے تو آپ نے کچھ بتائے کہ توحید پر اس کا ایمان پختہ ہو جائے گا سینوں کو کشادہ کر دے گی اور بہت سے یقیناً اللہ تبارک طلع کے قرب تک پہنچائے گی لیکن کیا اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں یعنی کہ مال کے بڑھنے کا سبب ہے یا دیگر جو مسائل ہوتے ہیں روز مرہ کے دیکھیں اس میں ہر طرح کے فوائد ہے کیونکہ یہ دعا اسم آزم پر مبنی ہیں اور اسم آزم وہ اللہ تعالی کا نام ہوتا ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے نیت کی جائے اس کے تابع ہو کر وہ کام آپ کا ہو جائے گا تو دنیاوی کام کی نیت کرے گا تو انشاءاللہ دنیاوی کام ہو جائے گا اور اخر بھی کام کی نیت کرے گا تو اخر بھی کام ہو جائے گا اور خود آپ نے مثال بھی تھی جو وہ شخص کرزے میں جھکڑا ہوتا ملکہ یہ ایک نہیں کئی ایسی مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ انہوں نے اپنے دنیاوی مقاصد کے لئے پڑی تو الحمدللہ ان کے دنیاوی مقاصد حال ہو گئے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوا باقی اس کے فائد کے حوالے سے جب موٹے موٹے جب بدرگان دین نے بیان فرمائے ہیں خود قدب الاقتب سیدنا امام عبداللہ سان علی ارشاد علی رحمت اللہ تعالی علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا یہ حضب بغداد میں پڑا جاتا تو تاتاری اس کو تاراج نہیں کر سکتا تو یہ ایسا عظیم الشان حضب ہے کہ جو اس حضب کو پڑتا ہے اس کے اوپر دشمن کبھی بھی غلبہ نہیں کر سکتا اس پر دشمن کبھی بھی غلبہ نہیں کر سکتا اس کا دشمن ہمیشہ ناکام رہتا ہے اور یہ حضب البحر پڑھنے والا کامیاد رہتا ہے پھر اس حضب البحر کے فائد میں سے خود قدب الاقتب غوث الاغوار سیدنا امام عبدالحسن علی ارشاد علی رحمت اللہ تعالی علی ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ حضب جہاں پہ پڑا جائے گا وہ حرق سے غرق سے سرق سے محفوظ ہو جائے گا اب میں اس کا معنی عوام کے لئے بتاتا ہوں کہ یعنی وہ جگہ جلنے سے محفوظ ہو جائے گی سرق سے یعنی چوری سے محفوظ ہو جائے گی اور غرق سے نہ تو جگہ پانی میں ڈوبے گی نہ زلزلہ اس کو ڈوبوئے گا تو اس لئے بعض بزرگوں نے لکھا بھی ہے اگر حضب البحر کو کسی گھر کی دیواروں پہ لکھ دیا جائے تو زلزلے کا اس پہ اثر نہیں سبحان اللہ کیا بات خاص طور پر ہم کراچی والوں کو تو ضرور یاد کرنا چاہیے سرق سے اگر بات کی جائے تو ہر کسی کو یاد ہونا چاہیے کہ گھر سے نکلتا ہے ایک دفعہ حضب البحر پڑھ لیں تو یقیناً وہ ڈکیتی سے چوری سے اور جو مال کا نقصان ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے بچ جائے گا